دوست ہیں اللہ کے اے مومنوں سب اولیاء وہ ہے جنہا اور ان کو رشک دیتا ہے خدا رب نے لا خوف ان کہا ہے ہر ولی کے سان میں اور دیکھ لو اے مومنوں یہ ساف لکھا ہوا ہے قرآن میں میں بطور خاص میں ایک بند پیش کرتا ہوں کی دانا دانا میرے حضور کا ہے یہ کھجانا میرے حضور کا ہے سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا یہ گھرانا میرے حضور کا ہے یہ گھرانا میرے حضور کا ہے اور بطور خاص میں یہ بند پیش کرتا ہوں کہ عشق آقا میں چوری رہتے ہیں میں یہ شیر بطور خاص اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ شہنشاہ مدینہ کے طریقے کے جندگی کو ترک کرتے ہیں اس لیے میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ اللہ کے محبوب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب میری شنتیں مٹ رہی ہوں گی جو کوئی میری ایک شنت کو جندہ کرے گا تو بطور خاص میں یہ پیش کرتا ہوں کہ عشق آقا میں چوری رہتے ہیں اس سارے عیبوں سے دوری رہتے ہیں عشق آقا میں چوری رہتے ہیں عشق دو جک جلا نہیں سکتی اس کو دو جک جلا نہیں سکتی جس کے دل میں حجور رہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود اور بطور خاص میں ولیوں کی شان میں یہ شیر بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ ججبہ دل کو عام کر دوں گا ججبہ دل کو عام کر دوں گا زبردست ججی نہ حرام کر دوں گا زبردست دانا دانا میرے حجور کا ہے یہ خجانا میرے حجور کا ہے سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا یہ گھرانا میرے حجور کا ہے سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ بدن کو طہارت اور وضو سے پاک کرتے ہیں بدن کو طہارت اور وضو سے پاک کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ جھکنے کا بھی انداز رکھتے ہیں بڑے عدب سے کرتے ہیں محمد کی تنہ خانی بڑے عدب سے کرتے ہیں محمد کی تنہ خانی نبی کی ناد سے پہلے درود پاک رکھتے ہیں اور آخری بند میں بیش کر فہم کہ کربلا میں حسین آتے ہیں دین احمد پہ سر کٹاتے ہیں ننے اسگر کا حوصلہ دیکھو تیری کھا کر بھی مشکراتے رہے دانا دانا میرے حضور کا ہے یہ گھرانا میرے حضور کا ہے سر جھکایاں نہیں کٹا ڈالا یہ گھرانا میرے حضور کا ہے عشق احمد کی لے جس میں شامل نہ ہو عشق احمد کی لے جس میں شامل نہ ہو ایسا نغمہ سنانے سے کیا فائدہ عشق احمد کی لے جس میں شامل نہ ہو حضورت نے بہت اچھی بات کری ہے اسی پر ایک انداز میں ایک شیر ہے کہ یہ مدینے کے آقا کا فرمان ہے باپو ماں تیرے عزت ہے سممان ہے